خان صاحب کے قریبی ساتھی سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی اسمبلی وغیرہ ڈیزولو نہیں کر رہے اور پرویز علیہ صاحب بھی چاہتے ہیں اسمبلی ڈیزولو نہ ہو بے شمار وجوہات ہیں اس کی عمر صرف راہ شیما صاحب نے بھی تھیسس لکھ کے دیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اسمبلی ڈیزولو نہ کی جائے باقی پارٹی بھی نہیں مانتی تو صدر پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزولو نہ ہو کام چلتا جائے قریبی ساتھی جو عمران خان کے وہ چائے پی رہے تھے اور وہ منسٹر بھی ہیں چائے پی رہے تھے اور انہوں نے مگ سائٹ پر رکھا وہ تیور تھوڑے بدلے اور ان کے لب و لحظے میں تھوڑی اعتماد سے یقین میں بدل گیا لحظہ انہوں نے میری بات سنو میری بات گوھر سے سنے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں حلف دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ عمران خان چیرمن تحریک انصاف پنجاب اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے اب چونکہ وہ اون او تھا چکے تھے تو میں کانسنٹریشن کے ساتھ بڑی آرام سے میرے سامنے جو کافی والا مگ پڑا تھا تو میں نے سائٹ پر رکھ دیا میں صرف سننا چاہ رہا تھا کہ ان کے لبوں سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جتنی خان کی میڈیا ٹیم ہے خان صاحب کی وہ مزاق کر رہی ہے آج تک باہر نکل کے اسمبلی ڈیزولو کرنے کا تاثر جھوٹا دے رہی ہے خان اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے اور اسی دسمبر میں کر دیں گے میں نے پوچھا پھر صدر پاکستان کیا پیغاملے کیا ہے انہوں نے کہا صدر پاکستان بھی وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان بات کر رہے ہیں میں نے کہا وہ کیسے کیونکہ صدر پاکستان کے سمجھ والے معاملے میں بھی خان سے ڈیفرنسز تھے اور صدر پاکستان نے منع کیا تھا کہ خان صاحب ہم یہ ایڈوینچن نہیں کریں گے تو وہ کیسے سیم پیج پہ ہیں انہوں نے کہا وہ اس لیے سیم پیج پہ ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپنے سارے مذاقرات کے ذریعے جو صدر پاکستان کو دیا ہے مذاقرات میں اس میں کچھ پی نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دی گئی ہو پی ڈی ای کی فیس سیونگ کے لیے یا پی ڈی ای کی کوئی اٹریکٹیو چارمنگ آفر میں نے کہا وہ کیا ہے چارمنگ آفر اب وہ انہوں ہوتی ہیں سٹیچو بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہاتھ انہوں نے ہوا میں بلند کیا ہوا ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میری بات غور سے لکھ لیں اس کو لکھ لیں اس کو سن لیں یہ بات کا وہ تقرار کرتے جا رہے ہیں میں نے کہا پھر پھر کیا بنے گا پرویز الائی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بچانا چاہتے ہیں ساملی صدر پاکستان انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے صدر پاکستان سے جتنے مذاقرات ہوئے ہیں اس میں الیکشن کی ڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے خان کہتا ہے جائیں ڈیٹ لے آئیں بات کر لیں ڈیٹ لے آئیں بات کر لیں اس سے آگے کوئی بھی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں سکتی نہ ہونی ہے نہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آئے ساگڈار صاحب کہتے ہیں دس گھنٹے بیٹھے رہے ہیں آیاز صادق رانہ صنعول صاحب بیس بیس گھنٹے آ کے سیشن کر لیں صدر پاکستان کے ساتھ جب تک الیکشن کی کلیر کٹ کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے تب تک یہ معاملہ تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ڈیٹ چاہیے اور ڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں الیکشن کی تاریخ ان کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ تاریخ دینا نہیں چاہتے اس وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں نے کہا جو بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ بیچ میں کود پڑے ہیں بہت بڑے قد ہیں ان کے ملک پورا چلانے کی ریپیوٹ ہے ان کی بڑے ٹائکون گنے جاتے ہیں وہ بھی بیچ میں ہیں کہ نہ کیا جائے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں الیکشن کی ڈیٹ کے علاوہ کسی پریشر کو ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی پریشر نہیں ماننے کے میں نے پوچھا کہ میڈیا تو کہہ رہا ہے یہ دنیا اخبار کی بھی خبر ہے تاریخ عزیز بڑے ہمارے سینئر کورسپونڈٹ ہیں بڑے خوبصورتی سے سٹوریز کرتے ہیں پولٹیکل سٹوریز اسلامباد بیٹھتے ہیں ان کی بھی سٹوری ہے دنیا اخبار نے چھاپی ہوئی ہے پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلی تحلیر کے بدلے میں دس قومی حلقے مانگ رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کوئی بارگیننگ چل رہی ہے کاف لیگ بارگیننگ کر رہی ہے تاریخ انصاف کے ساتھ اس ٹیج پہ منیسٹر صاحب مسکرائے اور چونکہ وہ آن اوت تھے تو جو باتیں کر رہے تھے باتوں کی آرگومنٹ کی صحت پہ ڈاؤٹ میں نہیں پھر کر سکا کیونکہ وہ آن اوت ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے اسی طرح بیان کرتا جا رہا ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے سوالات میں پھر کرتا گیا ان سے کہ مجھے یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو میں نے کہا پرویز الہی صاحب کیا بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے انہوں نے مسکرائے کہ کہا مجھے کہ فاہد میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب پرویز الہی سے بہت زیادہ خوش ہیں میں نے کہا وجہ کیا ہے اس نے کہا وجہ بہت بڑی ہے میں آپ کو بتا رہی سکتا میں نے کہا کچھ تو بتائیں کہہ دیں نہیں میں وجہ نہیں بتا سکتا لیکن وہ یہ بتا سکتا ہوں جو جو میں بتا سکتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں ایک تو خان پرویز الہی صاحب سے اس وجہ سے خوش ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں ساتھ ڈھٹے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں دوسرا اس وجہ سے خوش ہیں کہ بہت سارے مذاکرات کے معاملات میں برف پگھلانے میں کیونکہ پرویز الہی صاحب کا ایک بڑی خاص جگہ لنک تھا جو پھر باجوہ صاحب تک جاتا تھا تو اس لنک کو یوٹلائز کرتے ہوئے ڈائریکٹ لنک بھی تھا ایک اور لنک بھی تھا دو لنکز تھے جن کو یوٹلائز کرتے ہوئے معاملات سارے آگے تک جاتے تھے تو مذاکرات کو لے کر باقی ساری چیزوں کو لے کر دو لوگاں کھڑے رہے ہیں سی سپلائی دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں تو اب عمران خان پرویز الہی صاحب کو اپنا ساتھی کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ ساتھی کنسیڈر کرتے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھی ہے تو یہ بارگن والی بات غلط ہے یہ میڈیا جو چلا رہا ہے اس کا اینگل غلط ہے تو میں نے کہا آپ بتائیں پھر آپ کے نزدیک صحیح زاویہ کیا ہے تو منصر صاحب نے کہا مجھے کہ صحیح زاویہ یہ ہے کہ وہاں پرویز الہی صاحب جب آئے تو انہوں نے جو پہلی بات کر دی تو اسی سے سارے خوش ہو گئے تو اس کے بعد خان ان سے اتنا راضی ہیں اور بھی بڑی وجوہات ہیں کہ یہ دس سیٹے بڑی چھوٹی بات ہے اور خان یہ دس سیٹے پانچ سیٹے پندرہ سیٹے بیس سیٹے ارجسمنٹ یہ نہیں مان رہے میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بڑے ایک اہم بندے نے بتایا ہے جس بندے نے بتایا ہے وہ بھی خان صاحب کے قریبی ہیں کہ مونس علیہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا یا انہیں بتایا گیا یا کنوے کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں سپیکر آپ کو بنا دیا جائے گا اپکمنگ گورنمنٹ جب بھی ہماری آتی ہے تو میں نے کہا ایسی کو بات ہوئی مونس علیہ صاحب نے اس کو نہ ہاں کیا نہ نہ کیا نہ ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئی میں اب مسکراہٹ سے بھی کوئی کلو لیتا کہ یہ بات درست ہے ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی تو میرے لئے پوسیبل نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھ پاتا سمجھ پاتا کہ وہ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں یا ہاں کر رہے ہیں لیکن ان نے کہا کہ جب وہ اس کا جواب پھر ان نے دیا کہ جب خان راضی ہیں ان پہ اور بڑے اچھے سے راضی ہیں تو پھر وہ اچھے موڈ میں ہیں کاف کے ساتھ تو جب وہ اچھے موڈ میں ہیں کاف کے ساتھ تو پھر یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ کوئی پرابلمیٹک باتیں نہیں ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا نکتہ جس پہ خان ٹل جائیں اور اسمبلی ڈیزارو نہ کریں کوئی ایسا نکتہ انہوں نے میرا خیال کوئی تین سیکنڈ کا پوز تو لیا کم از کم اور آپ جب بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے شوق سے کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں یا بڑی اٹینشن سے بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ تین سیکنڈ بھی آپ کو اچھے خاصے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں خیال کہ خان اسمبلی ڈیزارو کریں جو اب تک خان نے ہمیں بتایا اور ہماری میڈیا کے ٹیم آگے آکے بتاتی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ صدر پاکستان کو پی ڈی ایم نے کوئی ایسی آفر دی ہے میں نے پوچھا ایک بات اور بڑی اہم بات تھی یہ میرے نزدیک بڑی اہم تھی کیونکہ اس سے بڑی چیزیں پتا چلنی تھی میں نے کہا کیا صدر پاکستان کو پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم خان کو ناہل نہیں ہونے دیں گے لیکن اسمبلی ڈیزارو نہ کریں اگر اسمبلی ڈیزارو ہوئی تو یہ ناہل ہو جائیں گے اس بات پہ بھی منسٹر صاحب نے نہ اپنا مگ رکھا اور نہ وہ مسکرائے نہ اس کی تصدیق کی نہ انہوں نے تردید کی اوپن انٹر جانے دیا اوپن انٹر جانے دیا کہ جو صافی سمجھ لے اوپن انٹر جانے دیا کہ اس کی کوئی تصدیق تردید نہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی صحت کے پرابلم ہیں وہ کام نہیں کر سکیں گے وہ الیکشن میں نہیں جا سکیں گے الیکشن کی کمپین ہونی ہے پھر آپ کے کچھ لوگ جو چاہتے ہیں سمبلی ڈیزارو ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم گل گل چل جائیں گے ہم جی بی جا کے رہ لیں گے ہم جی بی چلے جائیں گے جہاں آپ ازاد کشمیر چلے جائیں گے جہاں آپ کی اپنی گورنمنٹس ہیں تو پھر الیکشن ہے ادھر آپ کا بیس کمپ پنجاب ہونا ہے وہ کیسے اپریٹ کریں گے سارا ان کا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان دسمبر کے مہینے میں اسمبلی ڈیزارو کرنے جا رہا ہے اور بار بار پوچھنے پر ایک دفعہ اور میں نے پھر وہاں سے اٹھتے ہوئے بھی پوچھا کہ مجھے بتائیں کوئی ایسی ان ہو نہیں ہو جائے تو وہ نہ کریں انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ آ جائے پی ڈی ایم اور باقی کہتے ہیں مذاکرات مذاکرات کھیلنا بند کیے جائے الیکشن کی کوئی ڈیٹ آ جائے تو پھر جو ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کنفیویون کیا پھیلا ہوگا ہے کنفیویون یہ پھیلا ہوگا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا شاید یہ معاملہ ٹل جائے گا شاید یہ ہوگا شاید وہ ہوگا جو انپوٹ پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ بھی چاہتے ہیں سمیلی ڈیزولم رہا ہو جو پرویز زلائی صاحب چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں سمیلی ڈیزولم رہا ہو بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں سمیلی ڈیزولم رہا ہو صدر پاکستان بھی کوئی پی ڈی ایم سے ایسی چیز نہیں لے کے آئے جو خان صاحب کو کنونس کر سکے یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ خان صاحب کی بہت کریپی دوست ہیں ان کے کریپی ساتھی ہیں خان صاحب کے نیریٹیف کو ٹو کرتے ہوئے بہت ساری دفعہ بڑے مشکلات میں پھسے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے بڑے لائل ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں ایسی طرح سے کہ بھائی میں آپ کو حلفن بتاتا ہوں کہ خان جو ہیں دسمبر میں اسمیلی ڈیزولم کر دیں گے فاتشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بات